سوال ہے کہ درود کون سا پڑھا جائے تو بھائی آسان سا ایک مومن ایک کامل مسلمان کے سمجھو کہ دل کو چھو دینے والا جواب وہ میں ذکر کروں درود آپ وہ پڑھیں جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھ لائے ہیں اب نبی کریم علیہ السلام نے جو درود سکھ لائے ہیں بہت سارے درود ہیں اور ان میں سے صحیح ترین درود درود ابراہیمی ہے جو کہ بخار شریف کے اندر موجود ہے صاحب اکرام نے کہا اگر رسول ہم درود کون سا پڑھیں یا کیسے پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے درود ابراہیمی سکھ لائے آپ نے فرمایا اس سے پڑھو یہ درود ابراہیمی سلف سے لے کے خلف تک کئی بڑے بڑے کبار علماء وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین اور مضبوط ترین درود ثابت ہے وہ یہ درود ہیں درود ابراہیم یہ چلے ایک آپ کے سامنے حوالہ ذکر کروں ہمارے خطے کی شخصیتیں مولانا محمد حاشم ٹٹوی وہ اپنی کتاب ذریعہ الوصول الہ جناب الرسول اس میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی درود منقول ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے صحیح ترین جو درود منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درود ابراہیمی ہے تو یہ والا درود پڑھیں اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ درود ابراہیمی مختلف سیغوں سے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ مختلف الفاظ سے تقریباً پچاس سیغوں سے پچاس مختلف الفاظوں سے یہ درود ثابت ہے یہ پڑھا جائے اور بھی کچھ درود ہیں جو نبی کریم اسلام نے سکھلا ہے وہ پڑھے جائیں اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھنا چاہتا ہے تو نصائی شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم اسلام نے یہ سکھلا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد ملکل چھوٹا سا یہ پڑھا جائے تو یعنی کہ کوشش یہ رہے ایک مومن مسلمان ہونے کے نہ دے کہ ہمیں ساری چیزوں میں سے وہ چیز اچھی لگنی چاہیے جو نبی کریم اسلام نے دیئے سارے درودوں میں وہ درود ہمیں اختیار کرنے چاہیے جو نبی کریم اسلام نے ہمیں سکھلا ہے اور اسی کے ساتھ و ساتھ ہم یہ بھی ذہن بنائیں کہ ہم وہ درود نہ پڑھیں جو نبی کریم اسلام نے نہیں سکھلا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں کئی سے درود رائج ہیں لوگ جمعہ کی پوری پوری رات پڑھتے ہیں کئی سے لوگ جمعہ کا پورا پورا دن پڑھتے ہیں بڑا ٹیم لگاتے ہیں درود تاج ہے درود ماہی درود لکھی درود اکبر درود تنجینہ ایسے بہت سارے درود ہیں جو لوگ بڑے شوق سے زوق سے پڑھتے ہیں لیکن انصاف کی بات یہ نبی کریم اسلام نے نہیں سکھلا ہے حریص کی کسی بھی مستنت کتاب میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ درود کو نبی کریم اسلام نے سکھلا ہے نہ ہی کسی صحابی سے ایسا منقول ہے کہ انہوں نے کبھی یہ درود پڑھے ہوں غیر مستنت کتاب ہیں بے حیثیت کتاب ہیں جن سے یہ درود ملتے ہیں جن میں یہ لکھے ہوئے ہیں امتیوں کے بطلائے ہوئے ہیں ہم ان کی نیتوں ارادوں پر شک نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں یا یہ درود ان درودوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نبی کریم اسلام نے سکھلا ہے جو نبی کریم اسلام نے دی لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ انصاف پر مبنی ہے اعتدال پر مبنی ہے آپ میں سے جو بھی بندہ ان باتوں پر گہرائی سے غور کرے گا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ کہ درود سب سے بہتر وہی ہے جو نبی کریم اسلام نے سکھلایا ہے درود ابراہیمی ہے یا اور سابعہ شدہ کلمات وہ پڑے جائیں باقی ان کے علاوہ جتنے ہمارے معاشر میں درود رائج ہیں اور کسی مصنط کتاب میں نہیں ہیں جیسے چند درودوں کا میں نے آپ کا سامنے حوالہ دیا ان سارے درودوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے ان سے احتیاط کی جائے عمل وہی کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ سب سے بہتر اور مومن کے لئے کافی ہے